السلام علیکم علی شاہد ہے آپ لوگوں کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ سی لاؤ کی ایم سی گوز کی پروپریشن تھوڑی سی ہلکی ہے تو کوئی بات نہیں اب اس ویڈیو میں جو پچھلی چارہ ٹرمز گزرین آئی کیب کی ان کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں شکل بس شروع میں تھوڑی دیر کے لیے دکھانی تھی اب یہاں سانورز آپ کو سکرین پر صرف ایم سی گوز نصرائیں گے لیٹس کو تو لیٹس سٹارٹ ویڈ کیا ہے یہ آٹھ ستمبر دوہزہ تیس یعن میٹنگ ہوئی چار ستمبر کو دو بندوں نے کہا کہ میٹنگ میں دھان لی ہوئی ہے میٹنگ دوبارہ کرو میٹنگ کو ان ویلٹ کرا دیا جائے تو law کیا کہتا ہے law یہ کہتا ہے کہ آپ نے within 30 days court کو application دے دینی ہے اور کن لوگوں نے دینی ہے جن کے پاس at least 10% زیادہ share holding ہو تو ہمیں یہی سے پتہ لگ گیا کہ option number d ہوگا کیسے بھلا court کو application دینی ہے option a اور b تو ویسے ہی فارے ہو گئے اور within 30 days دینی ہے یعنی کہ October 3 جو ہے وہ صحیح date ہے لیکن still calculation 30,000 shares کی کیسے ہوئی آپ کے پاس اگر 15,000,000 shares capital تھا divide کریں اسے 50 روپے سے کہ ایک share کتنے گا تھا answer آئے گا 3,000,000 number of shares تو 3,000,000 کا 10% کیا ہوتا ہے 30,000 تو یہ option d is the best answer next number two اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک company نے دوسری company سے کوئی communication کرنی تھی تو اس کا best method کون سا ہوگا تو option d ہمارے پاس best ہے جس میں ساری کے سارے اوپر abc والے جو points ہیں وہ included ہیں کہ post بھی ہو, courier بھی ہو, electronic means بھی ہیں اور جو کچھ بھی scp بتا دے کہ best طریقے کار ہوتا ہے وہ سارے کے سارے methods جو ہیں وہ included ہوں next number three آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو associated companies یا associated undertaking کا رشتہ قائم کرنے کے لیے کون سی چیز کو exception کے طور پر رکھا جاتا ہے تو اس میں exception آپ نے پڑھی ہوگی option number eight directorship nominated by financial institution کہ اگر کسی نے اس لیے آپ کو director بنا دیا ہے کہ ہم نے اسے loan دیا تھا اور loan کے بدلے ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ یہ بندہ director کے طور پر کام کرے گا تو وہاں جو ہے وہ اسے exclude کیا جاتا ہے اسے directorship میں اس کا count نہیں کیا جاتا next number four آپ کی company نے voluntary winding up شروع کی لیکن کچھ لوگوں نے جھگڑا ڈال دیا کہ نہیں بھئی آپ نے voluntary جو ہے وہ نہیں کرنی winding up تو ایسے case میں کیا ہوگا petition جو لوگ نے file کر دیا اس کا کیا status ہوگا تو option a یہ کہتا ہے کہ code سن کے بتائے گا کہ کیا اس کی جو ہے voluntary winding up ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں next پوچھا جا رہا ہے کہ member بننے کے لئے کونسی شرط ہونی چاہیے تو option a کہتا ہے کہ وہ خود کہے کہ میں member بنوں اور اسے shares ملیں option e کہہ رہا ہے کہ بندہ ہر general meeting پہ پایا جائے option c کہہ رہا ہے کہ بندہ بہت سارے پیسے دے اور option d کہہ رہا ہے کہ annual report پہ لکھاؤ کہ یہ بندہ shareholder ہے تو best option ہمارا a ہے کہ بھئی وہ خود کہے کہ میں نے member بننا ہے اور اسے allotment of shares ہو share company کے case میں share capital والی company کے case میں allotment of shares ہو اور guarantee limitatory case میں وہ کہے کہ میں نے خود member بننا ہے اور وہ ساتھ جو amount of guarantee ہے اس سے agree کرے یا خود بتائے کہ میں تنی amount in case of ending up جو ہے وہ دینے کو تیار ہوں next آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو register of mortgages and charges ہوتا ہے اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے option c best ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں assets and liabilities کا حساب کتاب رہے کہ ہمارے پاس یہ فلاں اسی پڑھا ہے وہ ہم نے charge پہ رکھوا کہ فلاں bank سے loan لیا ہوا تھا ہمارے پاس فلاں جو ہے وہ property ہے ہم نے فلاں bank کے ساتھ گر بھی رکھوا کے اس کے اوپر ہم نے loan لیا ہوا ہے تو اس کو اس لیے ہوتا ہے next بات ہو رہی ہے director کی transaction کی company سے like for example اگر companies گڑی بناتی ہے تو جو ہے director نے کہا کہ ایسا کرو مجھ سے پیسے لے لو اور ایک گڑی مجھے بھی دے دو تو ایسے موقع پر law کیا کہتا ہے law کہتا ہے کہ اپنے بیٹ جو director ہے اس سے ایک بھی سو روپے کا نوٹ بھی نہیں لینا جو بھی transaction ہوگی cash transaction through banking channel ہوگی تو ہمیں option c best لگ رہے next company نے کہا کہ final dividend دیں گے ہم shareholders کو کوئی percentage بتا دی کہ اس حساب سے dividend دیں گے تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے special resolution یا ordinary resolution تو ordinary resolution سے ہی آپ جو ہے normal business یہ account ہوتا ہے تو آپ نے ordinary resolution سے ہی جو ہے members نے pass کرا دینا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اتنا dividend ہم لینے کو خوش ہے اور اگر خوش نہیں بھی ہے تو کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے approval کرو یا منہ کر دو تو option ہی ہمیں best لگ رہے next ایک بندے نے کہا کہ مجھے minutes of meeting دکھائے جائیں لیکن company نے کہا کہ internal audit چل رہے اس لیے نکلو ہم نے کوئی نہیں آپ کو اپنے minutes of meeting دکھانے تو ایسے موقع پہ بندہ کیا کر سکتا ہے option number d وہ registrar سے complain کر سکتا ہے کہ company نے مجھے وہ نہیں دیکھنے دیا register register نہیں sorry register دیکھنے دیا minutes نہیں دیکھنے دیا next next آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ law کے مطابق کب یہ consider کیا جاتا ہے کہ company اپنے debts فاپس نہیں کر سکتی تو یہ situation تب آتی ہے جب company کی liabilities جو ہیں اس کے assets سے زیادہ ہو جائیں تو کون سال option ہمیں لگ رہا ہے b ہمیں سہی لگ رہا ہے next پوچھا جا رہا ہے کہ dividend کیوں کرتے ہیں تو ایسے روی dividend کرنے کے مختلف انام دیا جائے shareholder سے company کہے گیا تم نے ہمیں بہت سارے پیسے دیئے تھے اب ہم تمہیں ہر سال تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے تمہاری جو investment تھی اس کا ہم سلا تمہیں دیں گے next company کی بہت ساری branches پاکستان سے باہر ہیں تو کیا اسے موقع پر law نے بتایا تو law نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر branch کے الگ اپنے accounts بنانے اور کچھ دن بات کچھ ٹائم بات پیریڈ بات پیریڈ کچھ مطلب کارٹرز بات آپ نے وہ accounts اٹھا کے جو head office ہے ادھر send دنے تو کون سا option ہمیں best لگ رہے ہیں ہمیں option b سہی لگ رہے ہیں next company نے کہا کہ ہمیں different class of shares issue کریں جن پر different voting کمپنی چاہتی ہے کمپنی چاہتی ہے یہ بھی غلط ہے c تاکہ ایک fair allocation ہو انصاف سے کام ہو تاکہ different shareholders کے درمیان تو یہ ہمیں صحیح لگ رہا ہے option d to discourage speculative trading and market volatility اس کا voting powers وغیرہ سے کیا فرق تو ہمیں option c جو ہے best پوچھا جا رہا ہے کمپنی ایک 2017 جو ہے وہ کہاں کہاں اپلائے ہوگا a جو law آنے سے پہلے ساری subsequent case میں law کے بعد سارے cases پہ پہ اپلائے ہوگا option b پہلے اور بعد دونوں پہ اپلائے ہوگا option c ہوگا before is commencement یعنی law onے سے پہلے والے cases پہ اپلائے ہوگا option d commission یہ سوچ کے بتائے گا کہ فلاں case پہ law لگانا ہے اور فلاں case پہ law نہیں لگانا تو option b ہمیں صحیح لگ رہا ہے کہ before commencement and after commencement back date پہ بھی use ہوگا اور جب آگیا اس کے بعد use ہوگئی ہوگا تو یہ تھا ہمارا پہلا paper let's continue next ہمارے پاس یہ آیا ہے march 2023 jenny spring 2023 اس کو دیکھتے ہیں اس company کے پاس جو تھے وہ audited accounts available نہیں تھی تو اس نے جو اپنی AGM تھی late کر دی کیا وہ پوچھ رہے annual return کب تک جمع کرانی ہے تو annual return کے بارے میں law کہتا ہے کہ آپ نے جمع کرانی ہے within 30 days from AGM within 30 days from end of the year to پہلے کون سا event ہوا تھا end of the year پہلے ہوا تھا اگلے سال جا کے AGM کر ائی تو 31 December سے within 30 days جمع کرانی تو 31 December 30 days nika لیں 39 janvary بنتا ہے next public sector company جو چھوڑ گے چلا گیا تو کون نیا director لگائے government of Pakistan لائے ریپورٹ کے بارے میں کون سی بات ان میں سے سچ ہے it shall be approved by the board and signed by the chairman ہی تو سچ بات ہے option c کہ رہے ہے کہ اس کمپنی کا اوٹھرائے شیئر کپٹل تھا سو ملین شیئر اور اصل میں کپٹل کتنا ہے پچاس ملین شیئر یہاں سے ہم نے کنفیوز نہیں ہونا کسی کام کنی ہمارے ہمیں دیکھنا ہے کہ ایکچوال شیئر کپٹل کتنا ہے جو کہ پچاس ملین شیئر لو کیا کہتا ہے کے ہوتے تو وہ ہوتا ہے 300 ملین کاشیف صاحب نے بن نیس کون بتائے گا ان کی ریمیوریشن کتنی ہے تو ان کی ریمیوریشن ڈیریکٹرز بیٹھ کے board میٹنگ میں ڈیسائیڈ کریں گے اپشن نمبر بی نیس ان میں سے کون سی حرکت ہے جو کہ جس کوٹ آپ کی ویڈنگ اپنی شروع کر دے گا تو option b c d تو واقعی وہ reasons ہیں جس کے ویڈنگ شروع کر دے گا option a وہ option ہے جہاں company خود اگر کہ رہیے کہ ہماری ویڈنگ اپ کرو ویڈنگ اپ اس کی پھر بھی ہوگی لیکن وہ through court نہیں ہوگی وہ company ویڈنگ اپ ہوگی next کون سی ویڈنگ پاور ہے وہ exercise نہیں کر سکتے board of directors to directors shares بھی issue کر سکتے بھرو منی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ subsidiary جو ہے وہ کسی company کی اٹھا کے نہیں بیت سکتے تو یہ آپ کو پوش کرنے کے لئے ایک دفعہ member سے بھی پوچھنا پڑے گا تو option d is the best answer next اس company نے دوسری company میں ایک ادت creditor لگانا ہے اور اس بندے نے رضا مندی دی دی کہ ہاں میں creditor لگنے کو تیار ہوں تو کتنے دنوں میں اور کسے یہ رضا مندی دی جائے گی تو 15 days کے اندر اندر اپنے registrar کو بتانا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ director بننے کو تیار ہے next پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کونسی transaction ہے وہ related party کے اندر آتی ہے تو option a کہہ رہا ہے کہ جو directors ہیں وہ دو دوست ہیں ہم پس میں تو انہی دوستی سے related party نہیں من جاتی option نہیں یہ گڑھ بڑ ہوگی یہ related party کا رشتہ آگیا option db دیکھ لیتے ہیں دو entities ہیں ایک جو ہے entity کا director کا CEO کا داماد بھی جو ہے وہ کچھ لگتا ہے دوسری company میں تو نہیں once again رشتیداری سے نہیں لیکن best option ہمیں لگ رہا ہے c کہ ایک director جو کہ دونوں جگہ پایا جا رہا ہے جس transaction جس company میں دونوں میں ہو رہی ہے option c mms لگ رہا next ایک بندہ ہے وہ بننا چاہ رہا ہے director کسی کا qualification shares کی basis پہ یاد کریں وہ condition ہے کہ آپ کے پاس اگلے company کے articles میں لکھا ہے کہ ہمارا director جو بنے گا بندے کابل ہوگا تو option d is the best answer next پوچھا جا رہا ہے کہ prospectus کے بارے میں کون سی بات سچ ہے to a company نے specie dividend دینا ہے وہ prospectus نہیں دیں گے غلط ہے option b کہ رہا ہے کہ کسی اور class کے class b کے shares issue کرنے ہے less than 7 or not more than 30 days کے اندر آپ بتائیں گے option b ہمیں سہی لگ رہا c اگر کسی بندے نے جو ہے سائن کیا اس prospectus پہ تو یہ کہا جائے گا کہ اگر اگر میں کوئی جھوٹی بات نکلی تو director اس کے لئے ذمہ دار ہے یہ بھی ہے مطلب اس کو اپوزیٹ جو limited اپنے نام کے ساتھ نہیں لگ انا چاہتی وہ charitable purposes کے لئے ہوگی تو نہیں ہر وہ company جس charitable کام کرنا ہے اس کے پاس option ہے تو option a ہمیں ٹھیک نہیں لگا جو option 2 on revocation of license any such company shall not solicit لگا اگر اگر اپ donations نہیں receive کر سکتے ہاں یہ بات ہمیں سچ لگ رہی ہے تو option b ٹھیک لگا اور آخری chapter کا listed company less than seven days notice دے کے کیا نہیں کر سکتی یہ اس کی بات ہو رہی ہے book closure کی تو book closure کس چیز کا book closure ہوتا ہے members or dependors holders کے register کا سپتمبر 2022 پہلے mcq میں alteration to moa کی بات ہو رہی ہے تو company کو 26 august کی alteration کو confirm ہوگی through commission تو وہاں سے 30 days onwards لگا لیں 26 august 30 آپ کے پاس بنے گا 24 september option c یہاں 31 august بھی لکھائے لیکن وہ کو جس دن بھی پتہ لگے کہ آپ ki alteration accept ہو گئی اس سے matter نہیں کرتا یہ matter کہ جو آپ کے پاس circular آئے اس کے اوپر date کون سے دن کیا 26 august 30 dins dins 24 september next shares held by a member of public company ہے کیسے پتہ لائے گا کہ وہ کس طرح transfer ہوں گے وہ articles of association میں لکھاؤ گا اور next آپ سے کہا جا رہا ہے کہ فلان company نے 8 september کو loan واپس کر دیا کتنے دن کے اندر اندر اس نے بتانا ہے کہ ہم نے loan واپس کر دیا registrar کو 8 september سے once again آپ لگا لیں 30 دن تو 8 september سے 30 دن بھلا کیا بنیں گے آپ کے پاس بنے گا 7 october تو that is the best answer option b آگے چلیں next next ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے report submit کرانی ہوتی ہے اس میں کون سی وائنڈ اپ کے case میں تو اس میں کون سی information آپ نے نہیں بتانی تو option a authorized capital to بتانا ہوتا ہے b debts due to from contributors a b بتانا ha option c business plan and forecast by winding up چل رہی ہے business plan and for to option c ہم ہے کہ بزنس plan of focus وغیر اب نہیں بتانی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے چیز بتانے کا option d ہے details of contracts وغیر option c وہ ہے کہ یہ چیز آپ نے include نہیں کرنی report میں next ceo کون consider کیا جاتا ہے تو executive director consider کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ director جسے کام شام بھی کرنا پڑتا ہے b executive director next یہ ہمارے پاس finally numerical آگیا اب میں پاس touch screen laptop تو ہے نہیں دکھاؤ لیکن still آپ لوگ profits available تھے اس میں 200 million loss minus کرنا ہے تو total available profits 400 million اس میں 200 million minus کیا پیچھے 200 million تو یہ 200 million maximum amount ہے جو recommend کر سکتی ہے company اپنے dividend کے لئے اس سے کم کر لے بہت اچھی بات ہے لیکن اسے زیادہ نہیں کر سکتی next آپ کے پاس ہے situation کے ایک بندہ نکل بانا بلکہ ایک بندہ نہیں وہ کون ہے بھلا chief executive chief executive صاحب کو نکالا جا رہے تو کون نکال سکتا ہے law کہتا chief executive کو not less than three fourth of the director جو ہے وہ نکال سکتے ہیں 12 کا 3 fourth 12 2 point seven five calculator پہ تو answer 9 تو 9 سے کم directors اسے نہیں نکال سکتے next یہ company ہے اس میں جو ایک بندہ ہے وہ دوبارہ سے director بنا نہیں یہ تو ہی سوال دوبارہ سے ہے یہ یہاں سے آنور شروع ہے سوال نمبر 8 سے تو کیا ہو رہے سوال میں ایک بندہ جو تھا وہ director بنا اور اس کے بعد 15 ستمبر کو پتہ چلا کہ اس نے چائنا جا کے اپنا علاج کرانا ہے ایسے موقع پر law کہتا ہے کہ آپ within 90 days جو ہے اپنی جگہ پہ کسی کو ڈیریکٹر بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی absence ہے 90 days سے زیادہ کی ہے پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اگر 90 days کے اندر اندر یہ بندہ آجاتا ہے تو alternate ڈیریکٹر سا ہی ہوگا تو 15 september سے 90 days لگا لیں زیادہ کیا ہوتا ہے october november december 15 december option d is the best answer next آپ سے پوچھا جا رہے کہ chairman of the board of directors کی کی رسپونس بیلیٹیز ہوتی ہیں بیلیٹیز بیلیٹیز فلاں company نے dividend announce کر دیا کس date سے جو ہے وہ consider کیا جائے گا اس date سے board نے کہ دیا کہ ہم نے dividend announce کی بیلیٹیز کوئی election of directors کی بات ہو رہی تو یہ جو صاحب ہیں انہیں insolvent declare دیا گیا تھا 30 september 2019 کو اب یہ 3 سال تک election لڑنے کسی اور بھی دینے چاہیے تھے ہاں جی کس کس کو commission کو بھی sec کو بھی registrar کو بھی اور sec securities exchange کو بھی پی ایس ایس کو بھی سٹرک ایس کو تو option نمبر ہمارا کون سا ڈی بیس ہوا next ایک بندہ کتنی کمپنیز میں liquidator at a time لگ سکتا ہے وہ maximum تین companies میں لگ سکتا ہے اور ایک company نے کسی بندے کو liquidator لگا دیا اس نے کتنے دن تک ریپورٹ دینی ہے کو within 30 days تو 9 ستمبر سے 30 دن لگائیں ذرا کیا بنے گا آپ کے پاس option number c یعنی کہ 7 ستمبر ایک اور paper پورا ہوا next paper پہلی payment یعنی 50% آپ نے کرنی ہے اپنی factory building کو گروی رکھوا کے لون لینا ہے اور further payments کے لیے اپنے inventory ہے اسے گروی رکھوا کے کوئی مزید installments کرنی ہے تو آپ نے کون سی والی بات دنی اپنے سٹار کو دونو باتیں بتانی ہے mortgage over building بھی اور جو کوئی اور بندہ ہو تو prescribed amount of fee دیکھ کے وہ register check کر سکتا ہے next next section 42 charitable company کی بات ہو رہی ہے تو 11 march کو انہوں نے ساری compliance پوری کر لیں registrar کو جو ہے وہ کتنے دنوں میں بتانے within 14 days بتانے تو 11 march plus 14 days آپ کے پاس آیا 29 april یعنی کہ option c next ہم سے کہا جا رہا ہے کہ registrar کو کسی نے نہیں بتایا کہ charge جو ہے وہ satisfy ہو گیا یعنی کہ کسی company نے اپنا loan واپس کر دیا وہ کب register میں entry کرے گا کہ loan satisfy ہو گیا جب اس کے پاس کوئی evidence آئے گا کہ debt pay ہو ایک company نے اپنی subsidiary شیئرز اٹھا کے دے دیئے دو بندوں کو دو ڈیریکٹرز کو کاشف کو اور زاہد کو کیوں دیئے ہوں گے تو option c ہمیں best لگ رہا ہے یہ وہ situation ہے کہ minimum number of members اس سے بھی اگر company کم ہو جائے تو option ہوتا ہے کہ آپ اپنے نہیں ہے تو یہ کون کرے گا اسے ratified directors اپنی meeting میں بھی کر سکتے ہیں ہمیں option لگ رہا ہے best b next کون سی والی company میں chief exector اس کی بیوی یا اس کا husband یا اس کے جو ہیں minor children وہ prohibited وہ competition والا business نہیں کر سکتے تو public company کے case میں ہوتا option b next اگر alteration سے کسی خاص لوگوں کے حق پر ڈاکا ڈال رہا ہے تو کون سی alteration کس طرح سے ہو سکتی ہے اس جس class کے پر ڈاکا ڈال رہے اس کی three fourth majority جب تک نہیں مانتی اب وہ change نہیں کر سکتے تو option c ہمیں best لگ رہے next ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ public unlisted company جو accounts ہیں اس پر کون sign کرے گا تو ایک CEO اور director CEO ہوتا ہی ایک ہے next ایک بندے نے charge create کرتے ہوئے negotiable instrument کے اوپر charge create کروا دیا تو آپ نے کیوں نہیں بتانا جو ہے resistor کو یاد کریں اس لی بس میں list given ہے جس کے اگر charge create کرتے ہیں ship تھا وغیرہ تھا تو اس کے اگر اگر charge create کرتے ہیں تو اپنے کو بتانا ہوتا ہے negotiable instrument اس list میں شامل نہیں ہے اس لیے option number جو a ہے وہ ہمیں best لگ رہے ہے اس کے اوپر آپ نے charge ہے اس ki situation نہیں کرانی next winding up کے چکر میں کونسی liability calculation calculation کرتے ہیں current b non current b contingent b perspective b ہر طرح کی liability اور آخر میں بات کی جا رہی ہے کہ آخر تو نہیں بھی دو اور بھی ہیں public company کس case میں bounding by court کی طرف جائے گی تو یہ کام company کرتی پکڑی گئی تو court کے پاس پاور ہے کہ اسے wind up کر دیں اسے بند کر دیں جس میں سے ایک point تھا کہ اگر آپ نے minority members کے خلاف کوئی کام کیا تو option number a ہمیں نظر آرہا رہا ہے وہ minority who برابر ہوں unless board کو لگے کہ کوئی reason ہے اس کی ویسے دونوں برابر نہیں ہے option a کہ رہا ہے کہ board of n 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 option b وہ کہ رہا ہے parent parent ki طرف سے application دنے پہ commission extend کر سکتا ہے n l کی طرف سے application پہ بھی کر سکتا ہے تو ہمیں option a جو ہے کہ a ہی a option ہے جو کہ correct نہیں ہے next listed company listed company نے quarterly accounts کب تک جمع کر آنے within 30 days from the end of the quarter to 31 ma 30 30 دن لگ زرا آپ کے بن گ 30 April I think یہاں تک لی اتنا enough still اگر کسی مزید کو curies ہو رہا ہیں تو contact کر سکتے ہیں thank you for time Allah